پین فارثنگ نے 22 سال تک برطانوی روائل میرین کی حیثیت سے خدمات انجام دی ہیں 2007 میں انہوں نے کابل میں جانوروں کی ایک پناہ کا قائم کی جسے نوزاد کہا جاتا ہے نوزاد اس کتے کا نام تھا جسے انہوں نے بچایا تھا وقت کے ساتھ خیراتی ادارے کا حجم بڑھا اور اب یہاں 25 مقامی افراد کا عاملہ کام کر رہا تھا جن میں افغانستان میں جانوروں کی پہلی تین ڈاکٹرز بھی شامل تھیں فارثنگ نے 15 اگرس کو طالبان کے کابل کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد کے جذبات کو کچھ اس طرح سے بیان کیا قائد انتقامی کارروائی ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ایک غیر ملکی تنظیم ہے ہم نے ماضی میں فوجیوں کو بچانے میں مدد کی ہے اب فوجی کتوں کو بچاتے ہیں اور جیسا کہ میں نے خواتین کے بارے میں کہا ان کے ساتھ کیا ہوگا کیا ان کے ساتھ کوئی جبر ہوگا ہمارے پاس کام کرنے والی تمام نوجوان خواتین غیر شادی شدہ ہیں تو کیا انہیں کسی طالبان جنگجو کے ساتھ شادی کرنے پر مجبور کیا جائے گا کہ وہ صرف گھروں میں رہیں اور بچے پالیں مجھے تو یہ سوچنے سے بھی ڈر لگتا ہے فارثنگ نے ابتدا میں اپنے عملے اور اپنے شیلٹر میں رہنے والے سینکرونوں جانوروں کے بغیر افغانستان چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا اس میشن کا نام انہوں نے آپریشن آرکھ رکھا تھا فلاحی تنظیم اور برطانوی حکومت کے درمیان کھڑے ہونے والے تنازے میں ان کے اس میشن کو برطانوی میڈیا نے بھرپور کا پریج دی وزیر دفاع بین والس نے یہ انٹرویو چوبیس اگست کو دیا میں یقینی طور پر سمجھتا ہوں کہ کسی بات کی تاریخ میں جب ائرپورٹ کھلے گا تو انہیں جانی کی اجازت ہوگی لیکن صاحب بات یہ ہے کہ اس وقت میں پالتو جانوروں پر انسانوں کو ترجی دوں گا ایک امریکی سرمایہ کار کے دیے جانے والے اتیہ کی بطولت اس فلاحی ادارے نے خود ایک تیارہ کرائے پر لیا کئی دن بعد برطانوی حکومت نے تیارے کو اترنے کی اجازت دی اور نوزاد کے عملے ان کے خاندان کے 68 افراد اور جانوروں کو افغانستان سے نکالنے کی منظوری تھی لیکن طالبان نے انہیں جانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا وائل لائف ایکٹیوست ڈومنک ڈائر برطانیہ سے اس مشن کی معابنت کر رہے ہیں جو فورتنگ کے پاس ان 68 لوگوں کے داخلے کی زمانت دینے والا ڈاؤننگ سٹریٹ کا اقت تھا لیکن طالبان نے کہا کہ ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ بورس جانسن کیا سوچتے ہیں ہمیں صرف یہ پرواہ ہے کہ صدر بائیڈن نے کیا فیصلہ کیا ہے اور وہ کہہ چکے ہیں کہ ویزا نہیں داخلہ نہیں اور آپ اپنے عملے کے ساتھ نہیں آ رہے ہیں برطانیہ کے وزارت دفاع کی جانب سے پرواز کی اجازت حاصل کرنے میں تاخیر اس مسئلے کا باعث بنی کیونکہ اگر ہم اس فہرست کے ساتھ جو داخلے کی اجازت دینے کے لیے ضروری تھی ہوائی جہاز کو اتارنے کے اجازت نامے کے ساتھ تین یا چار دن پہلے ان لوگوں کو اسکیٹ پر لے جاتے تو ہم امریکی قوانین کی تبدیلی سے متاثر نہیں ہوتے جس نے بنیادی طور پر انہیں اپنے لوگوں کو نکالنے سے روک رکھا ہے برطانیہ کی وزارت دفاع نے اس بارے میں کسی تبصرے کے لیے ویوئی کی درخواست کا کوئی جواب نہیں دیا فارتنگ اس دوران اپنے عملے کو ائرپورٹ سے واپس نکال کر شہر لے آئے پھر انہوں نے ٹویٹر کے ذریعے براہ راز طالبان راہنماؤں سے اپیل کی گزشتہ ہفتے سابق میرین اور ان کے جانوروں کو ائرپورٹ جانے کی اجازت دی گئی لیکن ان کے عملے کو نہیں وہ اتوار کی صبح واپس برطانیہ پہنچے افغانستان پر طالبان کے مکمل کنٹرول کے بعد نوزاد کے عملے اور ان کے خاندانوں کی قسمت کا فیصلہ غیر یقینی ہے کابل سے نکالے جانے والے ایک سو چالیس کتے اور ساٹھ بلیوں کو اب برطانیہ میں کرنٹینہ میں رکھا گیا ہے نوزاد کا کہنا ہے کہ ان جانوروں کو بہت سے لوگ اپنے گھر لے جانے کے خواہش مند ہیں ہنری ریجویل کے ساتھ عصداللہ خالد وائش آف امریکہ